اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان فیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افیشیل یوٹیوب چینل امیت کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے پاکستانی قوم اس وقت مکمل طور پر گام میں ہے اس وقت جو پاکستانی قوم کے اوپر گزر رہی ہے شاید ہی وہ کوئی اس چیز کو سمجھ سکے پاکستان کا ایک بیٹا پاکستان کا ایک لفت جگر پاکستان کا ایک ہیرو جو اس وقت پاکستانی قوم کو چھوڑ کر جامع شہدت نوش کر چکا ہے اور وہ سچا تھا وہ نیڈر تھا وہ جرت مند تھا وہ بہادر تھا وہ ایک شہیدوں کے خاندان میں سے تھا جس نے اپنا خاندان تک اس ملک کے لئے قربان کر دیا جی ارشت شریف جو پاکستان کے ایک ہیرو بن کر گزرا ہے اور کینے کے پولیس نے اسے ٹارگیٹ کلنگ کے اندر شہید کیا ہے سب سے بڑی بات ارشت شریف کی شہادت کے اوپر اس وقت کچھ سیاسی پارٹیز کے کچھ ایسے لوگ بہت زیادہ خوش ہیں اور یہاں تک کہ انہوں نے اس کے کیکس ہوگرے بھی کاٹے ہیں اور انہوں نے کچھ اور رنگ دیئے ہیں اس جس کو اور وہ اس وقت بہت زیادہ خوش ہے اور ان لوگ نے کچھ ایسے ٹویٹس وغیرہ اس وقت کر رہے ہیں جو شاید ہی ایک بی شرمی کے حد پار ہو چکی ہو اور شاید ہی وہ اپنی ایک کمزرفی دکھانے میں کوشش میں لگے ہوں جو اس وقت ارشت شریف کی شہادت پر وہ سب کچھ کر رہے ہیں ایم ڈسکریشن چلتے رہے گی سب سے پہلے آپ ہمارے چنل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیں تاکہ ہمارے تعلق کے ایک رشتہ ہے وہ ہمیشہ کائم کل رہے سکے جی ناظرین اس وقت ارشت شریف کی شہادت کے اوپر پوری قوم مکمل طور پر غم زدہ ہے پوری قوم اس وقت ایک مکمل سوگ منا رہی ہے لیکن کچھ ایسے لوگ جو اس کے اوپر بھی فنکشن منا رہے ہیں اور کچھ ایسے لوگ اس شہادت کے اوپر دعوتیں پارٹے اوڑا رہے ہیں کہ ایسے ایسے ٹویٹس وغیرہ بھی کیے جا رہے ہیں جس سے ایک بے شرمی کم ظرفی اپنی دکھائی جا رہی ہے کہ ہم ایسے لوگ ہیں اور ہم اس وقت نہ تو ارشت شریف کو جانتے ہیں نہ ہم وہ ہمارا کچھ لگتا تھا اور یہاں تک کہ وہ نہ تو اس وقت پاکستان کا ایک غم محسوس کر رہے ہیں جی ناظرین یہ میں آپ کو جبتا رہا ہوں اور یہ ہے آل شریف کی خاندان کی کہانی جنہوں نے کل ہی دیوالی کے نام پر کیک کاٹے گئے ہیں اور یہاں تک کہ جو کل پاکستان کے اوپر ایک ایسا سانیاں گزرے ہیں جو پاکستان کے ایک لختے جگر ایک پاکستان کا ہیروی پاکستانی قوم میں سے چلا گیا ہے جس نے اپنی جان کا نظرانہ پیش کر کے پاکستان کو ایسے حقائق سے اپنا اٹھا کر پاکستانی قوم کو جگہا ہے وہ شاید ہی کوئی اپنی جان دے کر یہ سب کچھ کر سکے اور اس شخص نے جھوٹ کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے منع کر دیا اس نے لفافہ پارٹی کے ساتھ شامل ہونے سے منع کر دیا یہاں تک کہ وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں وہ ہمیشہ سامنے ڈٹ کر کھڑا رہا یہی وجہ دی کہ پاکستان کے اندر وہ رہتے ہوئے اس کے اوپر کم سے کم بائیس کیسز درج کیے گئے اس وقت پاکستانی قوم یہ مکمل طور پر سمجھ چکی ہے کہ جو شخص یا جو خاندان اس وقت ہمارے غم میں ہمارا نہیں بن سکتا اور جو خاندان ہمارے ملک کے ساتھ جاتی کر کے پاکستان کے اندر کرپشن کر کے پاکستان کا ایک لخت جگر چھیننے والا ہو سکتے اس کے ساتھ اس وقت موجودہ حکومت کا بھی کوئی تعلق ہو ایک گہرا تعلق ہو سکتا ہے کیونکہ پاکستان سے عرشت شریف کو باہر نکلنے کی مجبوری جو پیدا کی گئی ایک ایسا موقع ایک ایسے حالات ان کے لئے پیدا کیے گئے جس کے وجہ سے انہوں نے پاکستان چھوڑا اور جب وہ دبائی کے اندر پہنچے ہیں سب سے پہلے جب پاکستان چھوڑا تو وہ دبائی کے اندر گئے ہیں اور دبائی حکام سے پاکستان کی قیدت نے رابطہ کیا ہے اور اس کے بعد رابطہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ کہا ہے کہ عرشت شریف کو یا تو آپ دبائی سے آؤٹ کریں یا انہیں ڈیپ آؤٹ کر کے پاکستان کے حوالے کریں لیکن جب دبائی حکام سے پاکستانی قیدت کا رابطہ ہوا تو دبائی حکام نے کہا ہے کہ عرشت شریف کو 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا کہ آپ کو 48 گھنٹے دیا گیتے ہیں 48 گھنٹے کے اندر اندر آپ دبائی چھوڑ دیں آپ یا تو پاکستان چلے جائیں یا کسی اور ملک کے اندر چلے جائیں تو اس وقت عرشت شریف کے پاس کوئی اور موقع نہیں تھا تو وہ پھر اس سے لندن چلے گئے لندن سے پھر ساؤت فریقہ اس طرح وہ کینیا سے نیرو بھی جا رہے تھے جو کینیا کے اقدارہ حکومت ہے اور نیرو بھی سے تقریباً 78 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر عرشت شریف کو قتل کر دیا یہ ایک ٹارگیٹ کلنگ تھی جہاں پر پہلے یہ دکھائے جارہا کہ یہ ایک حادثہ ہے یہ ایک غلطی سے ایک بائی مسٹیک آئیڈنٹیٹی کے طور پر انہیں قتل کیے گیا لیکن اس کے پیچھے کچھ اور حقائق ہے عرشت شریف کی گاڑی کے اوپر نو فائر کیے گئے ہیں عرشت شریف کی گاڑی کے اوپر تین طرف سے فائر کی گئے ہیں اور کچھ آڑ لے کر فائر کیے گئے ہیں اور اس وقت وہاں پر کوئی ناکہ نہیں لگا ہوتا صرف تھوڑے سے پتھر رکھے ہوتا ہے اور جہاں پر انہیں فائر کر کے مارا گیا ہے وہ کوئی روڈ یا کوئی موٹر میں نہیں تھی تو ایک سنسان جگہ تھا اس کے پیچھے یہی حقائق ہے جو کینیا پولیس تا رہی ہے یا کینیا کی گورنمنٹ تا رہی ہے لیکن جو حقائق کینیا کے جنرلسٹ اس وقت دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور کینیا کے جنرلسٹ اس وقت اس کے اوپر سوالات اٹھا رہے ہیں کہ ایک انٹرنیشنل جنرلسٹ جو ایک بہت مقبولیت رکھتا تھا آخر اسے بغیر ایڈنٹری کی کیسے قتل کیا گیا اگر وہاں پر اس گاڑی کے اندر جو ایک شکوش باب جو بتائے جا رہا تھا کہ کینیا پولیس کو شک تھا کہ یہ تو گاڑی چوری کی ہے اور اس گاڑی کے اندر ایک بچہ ہے جسے اقوا کر کے لے جائے جا رہا ہے سب سے پہلی بات جس گاڑی کے اندر وہ سفر کر رہے تھے وہ ایک وی وی آئی پی گاڑی تھی اور اس گاڑی کو کینیا پولیس کے پاس اتھارٹی نہیں ہوتی کہ اسے روکا جائے سب سے بڑی بات یہ تھی لیکن انہیں نے بغیر روکے ایک ایسا پلیننگ کی یہ پری پلیننگ یہ ایک کاروائی تھی جس کے ذریعے ان کے اوپر ایک فائل کی گئے اور عرشت شریف کی گاڑی کو اوپر تین سائٹ سے فائل کی گئے وہاں پر یہ بھی نہیں دیکھا گیا کہ ہو سکتا ہے اگر بچے کو بچانے کوشش کر رہے ہیں اگر وہ بچے کو کیڈنیپ کر کے اگر کوئی ویل فرز کوئی لے کے جا رہا ہے تو کیا اس طریقے سے ان کو اوپر ہولا کیا جا سکتا ہے وہاں پر تو بچے کی جان کی حفاظت کی نہیں گی بلکہ اگر بچے ہوتے تو شاید براہ راست بچے کو گولی لگتی لیکن یہ پری پلیننگ ایک تھی مکمل طور پر یہ تیاری تھی ایک اور جب عرشت شریف وہاں پر موگ کر رہے تھا تو ان کی ہر ایک چیز ٹریک ہو رہی تھی ہر ایک لمحہ ان کے ایک ٹریک ہو رہا تھا تو عرشت شریف کی گاڑی کے تین سائٹ پر ان پر انہوں نے حملہ کیا اور یہاں پر آخر میں جو ان کی گولی ان کے سر میں لگی شارپ شوٹر کی گولی تھی جو اس کے سر میں لگی اور موقع پر ان کی شہادت ہوئی ہے ان کینیا کے پلیس کو پر کئی مرتبہ ایسے الزمات لگ چکے ہیں کہ یہ ٹارگٹ کلنگ میں بہت زیادہ مشہور ہے کرپ ترین میکمہ ہے یہ ادارہ ہے یہ کینیا کا اور انہیں یہ بلکل یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے پیسے کی بنات کا پر یہ سب کچھ کیا اور عرشت شریف اس وقت جن لوگوں کے خلاف کاروائی کر رہا تھا جن لوگوں کے خلاف ایک ڈاکیمنٹری تیار کر رہا تھا وہ کی عام لوگ نہیں تھے وہ اربوں کھربوں میں کرپشن کر چکے تھے اور یہ پاسیبل ہے کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو اگر خریدنا ہے تو انہوں نے جو بھی پیسہ انہوں نے لگانا تھا لگا دیا اور آخر کار عرشت شریف کے ساتھ کئی ایسے رازوں کو دفن کر دیا جو شاید ہی کبھی یہ راز کھل سکتے ہیں اور اس وقت جو بہائنڈ ار کلوز ڈور بند روازوں کے پیچھے جو فیصلے کی جاتے ہیں ایک ایک ڈاکیمنٹری تیار کر رہا تھا ارشت شریف وہ بھی شاید ہو سکتی ہے آنے والے وقت کے اندر پاکستان کے اندر ریلیز نہ بھی ہو کیونکہ اس ڈاکیمنٹری کے ساتھ ارشت شریف کا بہت گہرا تعلق تھا اس سے ڈاکیمنٹری کے اندر ارشت شریف نے وہ تمام حقائق دکھایا تو کیسے پاکستان کو لوٹا گیا کیسے کرپشن کی گئی بند روازوں کے پیچھے اور کیسے یہ سب کچھ منی ایک جگہ سے دوسری دیکھا ٹرانسفر کی گئی یہ تمام کے تمام حقائق ہے پھر دنیا کے سامنے وہ دکھانا چاہتے تھے اور ہو سکتے ہیں ایسی یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آل شریف فیملی کو وہ بھی نکاب کرنا چاہتے تھے یا پاکستان کے آلہ لوگ آلہ شخصیات جنہوں نے پاکستان کو لوٹ کر کھایا پاکستان کو اس سٹیش پر لے کر کھڑا کر رہے تھے کہ پاکستان پوری دنیا کا مقروض ہو چکا ہے ایسے لوگ کے خلاف وہ کام کر رہے تھے اور اس وقت بہت زیادہ ان کے دشمن بن چکے تھے اور کئی لوگ ایسی شخصیات ان کو کبھی بھی اچھا نہیں سمجھتے جو سب سے اہم بات یہ تھی کہ آلہ شریف کی شہادت کے اوپر آلہ شریف خوشیہ منا رہی ہے اس کا بھی ایک بہت بڑا گہرا تعلق ہے یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے کہ آلہ شریف کی ایک طرف تو پورے ملک سوگ بار سوگ منا رہا ہے لیکن آلہ شریف یہاں پر بہت زیادہ خوشیہ منا رہے ہیں فنکشن رینج ہو رہے ہیں دابتیں انہوں نے اڑائے جاری ہیں اور ان کے ایسے ٹریٹس آ رہے ہیں جو شاید بھی بے شرمی کے ایک حد ہو اور یہاں پر ان کا حق بنتا تھا کہ بے شک ظاہر طور پر بے شک لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی ایک ایسا ٹوٹ کر دیتے جس سے ہو سکتا ان کے فیملی کو تھوڑا سا سبر مل جاتا تھوڑا سا ان کو ایک آسفہ ہو جاتا کہ ہمارے ساتھ بھی گورنمنٹ آف پاکستان موجود ہیں اس وقت صرف ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک عرشہ شریف کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے اور پوری پاکستانی قوم اور ان کے اہلہ خانہ کو سبر کرنے کی توفیق اتا فرمائے اب تک لیتنے ہی اجاز چاہوں گا اللہ حافظ